جمو کشمیر اور خصوصی طور پر زلہ پونچ میں کہیں سارے ایسے مسائل ہیں جو طلبہ کی تعلیم پر بہت برا اثر ڈال رہے ہیں جیسی شیلنگ، سیس فائر وائیولیشن، فینسنگ لائن اور روڑ کنیکٹیویٹی ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ موجودہ سرکار ان ایشیوز پر غور فرمائے مگر افسوس کہ گورمیٹ ہائیس کنٹری سکول اسلام آباد میں ابھی تک بھی روڑ کنیکٹیویٹی دستیاب نہیں ہے حالانکہ یہ ان ایشیوز میں سے سب سے چھوٹا ایشیو ہے جسے آسانے سے حل کیا جا سکتا ہے یہاں آئیس کنٹری سکول ہے اور یہاں روڑ کا کوئی بدو باس نہیں ہے جب تک ہمارا ایملے بنا ہے اور اس کو ہم نے کتنی بار بولایا وہ آج تک یہاں اس نے اپنا ہمیں موں بھی نہیں دکھایا کیسا یہ ہمارا ایملے ہے ہم نے لڑ کے جگڑ کے اس کو بنایا ہے کہ ہم نے دو تین بار اس کو بولا کہ یہ ہماری روڑ ہے تو اس کے بارے میں آکے کچھ کر ٹیچر لوگ تھے ادھر ہمارا پانسیپر صاحب بہت اچھا آدمی تھا ویجے پوری صاحب اس نے بھی دو تین بار اس کو دعوت دی پھر بھی وہ نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا کہ ایملے ہم نے بنا لیا اس کو اگر ہم نے اس کو ایملے نہ بنایا ہوتا تو وہ پکا آتا ہمارے پاس کہ آتا ہے کہ آگے میں اس پر ہار گیا آگے مجھے بورڈ ملیں گے اس لیے وہ آتا ہے کیونکہ پھر ایک بار جانگیر صاحب بھی آئے انہ نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کی یہ روڑ پوری ہم کمپلیٹ دیں گے یہاں اتنا نالا آتا ہے کہ کتنی بار یہ ہمارے آئس کنٹی سکور کے بچے جو ہیں تو پریشان ہو کے وہاں سے اوپر اوپر سے ہو کے آتے ہیں اس لیے نہ ہی ہماری کوئی گورمنٹ سن رہی ہے نہ ہی ہمارا ایملے سن رہا ہے نہ ہی ہمارا ڈی سی ساب سن رہے ہیں پور اکٹیویٹی ہے صرف روڈ کی اتنی بری حالت ہے کہ گاڑیاں ہم نے لاؤن پہ لئی ہیں لیکن گاڑیوں کی یہ بات ہے کہ گاڑیوں کی تواہی ہو جاتی ہے اور ڈیلی ہمیں اس پر ٹائر کی جو ہے ایک سو دو سور بیا اس پر ہمیں اس کو ڈیلی جو ہے اس کو چینج کرانا پڑتا ہے یا کہ اس کی کوئی ہوا نکل جاتی ہے کبھی کچھ اور اکٹیویٹی کی بہت بری حالت ہے اگر میڈیا اتنا انوانس ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے اگر ہماری یہ میڈیا ہماری وساس ہمارا یہ پروگرام جو ہمارا ہماری یہ جنرل ڈیمانڈ مگر پلکت جائز ہے کوئی غلط نہیں اگر یہ آگے لے کے چلی جائے اگر میڈیا لے جائے اور ان کی وجہ سے ہمارا سوڑا سا یہ کام ٹھیک ہو جائے تو ہم میڈیا کا بڑا تہلیل سے شکر گذار ہوں گی سائیکالوجی کے لئے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پہ وہ اثر یہ پڑتا ہے کہ آپ خود ہی ایک تصور کیجئے کہ اگر بچہ گھر پہ ہے اور رات کو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے یا دن میں اس نے فائرنگ کا محول دیکھا ہے نیوز ایریا سے نکلی ہے کہ ساتھ وجلے گوہوں میں کوئی بچہ زخمی ہوا ہے کوئی ماں زخمی ہوئی ہے وہ بچہ سائیکالوجیکلی کیا پڑھ پائے گا اس کا دن کا پڑھایا ہوگا اس کے ذہن میں کیا رہ پائے گا وہ تو آنے والے تین چار دن تک ڈرہ رہتا ہے سہما رہتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے یہ جو بارڈر کے علاقہ جات ہیں جتنے بھی گاؤں ہیں دیہاد ہیں ان کے اوپر ان دو طریقوں سے بچوں کی تعلیم پہ بہت برا اثر پڑھ رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دو ہزار نو میں میں آیا تھا دو ہزار نو کی اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور اس وقت تک آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سکول تک روڈ پہنچ جائے تاکہ ہمارے ٹیچروں کو آسانی ہو وہ سکول ٹائم سے پہنچ سکے اس طرح یہ کبھی کبھی مطلب گھانیوں کی وجہ سے ٹیچروں کو مطلب کبھی وہ لیٹ پہنچتے ہیں میں ریزن یہ ہے کہ روڈ تھا جو آپ کا سٹاف ہے جو آپ کے ٹیچر سے ہیں کتنے پرسن سٹاف جو ہے وہ سیٹی سے آتا ہے جس کو اس سڑک کی ضرورت ہے سارک سیٹی سے آتا ہے میں اب تمام ویڈیو دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ امیلے حویلی پونچ شاہ محمد تانترے کے فون نمبر 8493 855666 پہ کال کر کے ان سے یہ اپیل کریں کہ گورنمیٹ ہائیس کنٹری سکول اسلام آباد کی سڑک کو جل سے جل ٹھیک کروایا جائے میں ہوں شیرا سکندر پونچ جمعوہ کشمیر سے کشمیر انہرڈ کے لئے